ام المومنی حضرت عاشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا موقع ہوتا حضور علیہ السلام بستر پر تشریف ہی نہیں لاتا اور بستر پر نہیں آتے تو کیا کرتے ایک حدیث شریف میں ہے کہ جیبریل امی حضور کو قرآن سنایا کرتے اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام جیبریل امی کو قرآن سنایا کرتے یہ دونوں باتیں بالکل درست ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان جو ہے یہ نزول قرآن کا مہینہ تو اب یہ گویا رمضان تلاوت کا مہینہ تراوی کا مہینہ اس لئے فاروق عاظم رضی عبدالعانوں نے اپنے طور میں یہ قانون جاری کیا کہ رمضان میں تراویاں تو ہوں گی حضور علیہ السلام نے بھی پڑھائی لیکن چونکہ یہ تلاوت کا مہینہ ہے لہٰذا یہ قانون بن گیا کہ رمضان کی تراویوں میں پورا قرآن مجید ختم ہوگا امام جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حبید ختم کر کے تراویاں پڑھائے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ حضرت فاروق عاظم کی قبر کو رحمت و ردوان سے بھر دے وہ جانتے تھے کہ ہم لوگ اتنے غافل کہ سال بھر میں بھی کبھی قرآن مجید اٹھا کر پڑھنے کیا میں توفیق نہیں نہ ایک پارا نہ آدھا پارا نہ پاؤ پارا بلکل ہم چھوٹے ہی نہیں تو تلاوت سے بلکل محروم رہتے ہیں سال ہا سال تو فاروق عاظم کی دور بھی نگاہوں نے یہ دیکھ لیا یہ امت رافل ہوگی تلاوت نہیں کر پائے گی ایک ذریعہ ایسا بن جائے کہ کم سے کم یہ سال میں ایک مرتبے پورا قرآن مجید تو سن لے تاکہ سال میں یہ قرآن مجید فرقان حمید کا دور جو ہے وہ مکمل ہو جائے تو بڑی دل جمعی کے ساتھ آپ ترابی پڑھا کریں اور پورے قرآن کو سنیں خصوصاً وہ حضراء جو سال ہر قرآن مجید فرقان حمید کو اٹھا کر نہیں دیکھتے اس لیے فاروق عاظم رضی اللہ نے یہ قانون بنایا